اسلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے میری آج کی کہانی کا انوان ہے خوشی کیانسو کہانی شروع کرتے ہیں میں جس دفتر میں کلرک تھا رحیم بابا اس کا چپراسی تھا وہ ہم سب کا دوڑ دوڑ کر کام کرتا اور کبھی بیکار نہ بیٹھتا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رحیم بابا کو آج تک کسی نے ہستے نہیں دیکھا تھا وہ سب ہی کو اداس اداس نظروں سے دیکھتا میں نے اس سے بارہ پوچھا رحیم بابا کیا بات ہے آپ ہستے مسکراتے کیوں نہیں ہمیشہ اداس کیوں رہتے ہیں ہنس نے مسکرانے کے دن تو آپ لوگوں کے ہیں بیٹا وہ جواب دیتا کیوں بابا کیا بڑھاپے میں لوگ ہست نہ بھول جاتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہے وہ کہتا تو پھر کیا بات ہے لیکن بات اس نے مجھے کبھی نہ بتائی اور مجھے ہی کیا کسی کو بھی نہ بتائی لوگوں کا کہنا تھا کہ رحیم بابا بہت دکھی ہے اسے کیا دکھ تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی پیدا ہو چکی تھی آخر ایک دن چھٹی کے وقت میں اس کے پیچھے چل پڑا کیونکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتا کہاں ہیں کوئی ایک میل تک اس کے پیچھے چلنا پڑا پھر کچھے مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ایک گھر کے دروازے پر رکھ کر اس کا تعلہ کھولنے لگا اس وقت مجھے معلوم ہوا وہ اکیلا رہتا ہے رحیم بابا میں نے میٹھی آواز میں کہا تو وہ چونک کر مڑا اور مجھے دیکھ کر ہیران رہ گیا بیٹا تم اور یہاں ہاں بابا میں تمہارے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آیا ہوں لیکن کیوں اس کے لہجے میں حیرت تھی آج میں یہ جان کر رہوں گا کہ آپ کو کیا دکھ ہے تم جان کر کیا کروگے کچھ بھی نہیں کرتا کیا آپ کے دل کا بوجھی ہلکا ہوگا اچھا جناب تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں بابا مجھے چائے کی ضرورت نہیں آپ بھی اتمنان سے میرے پاس پیٹ جائیے اور مجھے اپنی کہانی سنائیے وہ چار پائی پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اپنی کہانی ان الفاظ میں شروع کی بیٹا یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ آج سے تیس سال پہلے پاکستان پہنچا اور پاکستان بننے کے موقع پر ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے ان دنوں میرا ایک دس سال کا بیٹا تھا جب فسادات ہوئے تو میری بیوی ماری گئی میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا لیکن جب میں کھڑ سے نکلا تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا وہ ہندووں کے خوف سے پھاک کر نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا میں نے چاہا کہ میں وہی رک جاؤں لیکن میرے محلے والے مجھے سبر دستی اپنے ساتھ ہی لے آئے اور میں پاکستان آ گیا آج تیس سال ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹی کی تصویر آج تک کھومتی ہے وہ مجھے ہر وقت یاد آتا رہتا ہے اگر وہ مر گیا ہوتا تو مجھے کبھی کا چین آ گیا ہوتا اب خدا جانے وہ کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا زندہ بھی ہے یا نہیں میرے دل کو کسی طرح قرار نہیں یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے اس سے پوچھا آپ ہندوستان میں کہاں رہتے تھی دلی میں پادشاہی مسجد کے پیچھے آپ کے بیٹی کا نام کیا تھا فیروز دین آپ کے پڑوس میں ایک ہندو بھی رہتا تھا نا جس کا نام راجنات تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی اس کی بیٹی کا نام شیما تھا وہ ایک بار تریامی گر پڑی تھی اور اسے ایک مسلمان نے بچایا تھا وہ وہ مسلمان میں ہی تھا مگر مگر بیٹا تمہیں یہ سب کس طرح معلوم ہے میں آپ کے بیٹے کچھ جانتا ہوں میں نے مسکرا کر کہا کیا کہا تم جانتے ہو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اگر تم جانتی تھی تو مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں اس نے کہا بتاتا کیسے آپ نے اپنی کہانی تو آج سنائی ہے اگر آپ پہلے یہ کہانی سناتے تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوتا اوہ تو پھر جلدی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور تم اسے کیسے جانتے ہو میرے پاس اس کے بچپن کی ایک تصویر بھی ہے آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا اگر وہی آپ کا بیٹا ہوا تو پھر آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا اوف خدا یہ کیا ماجرہ ہے جلدی چلو میرا دل بتاپ ہو رہا ہے اور میں رحیم بابا کو لے کر اپنے گھر آ گیا اسے تصویروں کے البرم سے ایک تصویر نکال کر دکھائی وہ اسے دیکھ کر چلا اٹھا یہ میرے بیٹے کی ہی تصویر ہے جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے ایک منٹ تہریے میں نے کہا پھر اپنی بیوی کو آواز دی بیگم سرا یہاں دھوانا بیٹا تم اپنی بیوی کو کیوں بھولا رہے ہو میں تو تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس نے بے چین ہو کر کہا فکر نہ کریں آپ کو آپ کے بیٹے سے ضرور ملوائیں گے میں نے کہا اتنے میں میری بیوی اندر آ گئی اور ایک پڑھے کو اندر بیٹھے دیکھ کر دروازے میں رک گئی آ جاؤ سلمہ رک کیوں گئی یہ غیر نہیں ہیں میں نے کہا اور وہ شرماتی ہوئی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی بابا اسے پہچانتے ہو میں نے سلمہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا مطلب بھلا میں اسے کیا پہچانوں گا یہ تو تمہاری بیوی ہے بیٹا اور میں نے آج اسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے بابا یہ شیمہ ہے جسے تم نے دریاں میں ڈوپنے سے بچایا تھا تمہارے پڑوسی رامنات کی بیٹی کیا تم کیا کہہ رہے ہو رحیم بابا تھک سے رہ گیا اور آنکھیں پھار پھار کر شیمہ کو دیکھنے لگا ہاں بابا جب ہمارے گھر میں ہندو داخل ہوئے تو میں پچھلی کھڑکی سے باہر نکل گیا مجھو مجھو رامنات پتہ 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 چل سکا آخر میں اس شہر میں آگیا اور میں نے یہاں ایک دفتر میں ملازمت کر لی آپ وہاں چپراسی تھے جب میں آنے آپ کو دیکھتا تو میرے دل کی حالت عجیب سے ہو جاتی میں نے آپ سے بہت دفعہ آپ کی اداسی کی وجہ پوچھی لیکن آپ نے نہ بتائی حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا ہر اس آدمی کو اپنی کہانی سناتے جو سننا چاہتا تھا اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا رہتا لیکن آپ شاید لوگوں کو دکھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے آپ اپنے غم کو سینے میں چھپا کر رہے میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کی مرضی اسی طرح تھی تو بابا آپ کا بیٹا فیروز دین آپ کے سامنے اور یہ آپ کی بہو ہے اب اس کا نام سلمہ ہے اور خدا کی مہربانی سے یہ مسلمان ہو چکی ہے اور یہ سب صلح ہے آپ کی نیکی کا جو آپ نے سلمہ کو دریا میں دوپنے سے پچا کر کی تھی اگر آپ ایک ہندو کی بیٹی کو ہندو خیال کرتے ہوئے ڈھوپنے دیتے تو آپ کو آج آپ کا بیٹا بھی نہ ملتا اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائقہ جانے نہیں دیتا یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے پھر میں اٹھا اور ان سے سوچنے لگا دوسرے مذہب کے بھی کچھ لوگ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے کوئی چھٹلا نہیں سکتا اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہم تینوں کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو تھے یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا